موسیقی بسلاللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز میں ہوں سوہیر احمد اسلسٹوریل ڈاٹ کام میں ہوں شامدید تو بیورڈ آج کا جو ہمارا ایکزمپل ہے وہ اٹرنگ مشین سے اٹرنگ مشین ڈیٹ ایکسپٹ ڈا لینگویج اے ایسٹرک تو اب سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ رہتے ہیں کہ اس سے ہمارے پاس سٹرنگ کیا کیا بن سکتی ہیں اے سٹرنگ ہے کیونکہ سٹرنگ مینز کہ یہاں پہ اے ہو بھی سکتے ہیں اور میبی اے جو ہے وہ zero بی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ایک سٹرنگ جسٹ اے ہو سکتی ہیں ڈبل اے ہو سکتا ہے ڈبل اے ہو سکتا ہے ایک اے آپ کا must آئے گا جو کہ اس سے آپ کا یہ یہ اے پرسٹ فالا یہ must ہے یہاں پہ آپ کے کتنے اے آ سکتے ہیں infinite بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کا اے میں بھی آپ کا zero time اے بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ آپ کے انفائنائٹ ٹائم بھی اے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی سٹرنگ آپ کی بنیں گی اب یہاں پہ ہمیں ایک چیز کلیر ہو گیا ہے کہ ہمارا اے کے تو مست آنا ہی آنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹرانزیشن اے کے لیے وہ مست ہونی ہی ہونی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم سٹیٹ اور ٹرانزیشن بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ میں دو سٹیٹ لے رہتا ہوں اب ان کے تمیان ٹرانزیشن ہماری ہوگی وہ ان کو کوئی نہ کوئی ہم لوگ نیم دے دیتے ہیں پہلا ہم اس کو کیو زیرو کر لیتے ہیں یا آپ سو کیو ناٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور دن دوسری سٹیٹ ہمارے پاس کیو ون ہوگی اب یہاں پہ ٹرانزیشن کیا بنے گی وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو اے کو ہم لوگوں نے ریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دن اے کو ہی ہم لوگ رائٹ کر لیتے ہیں اور کس سائٹ پہ شیفت ہونا ہے رائٹ سائٹ پہ شیفت ہونا ہے فردر آگے ہم نے چلنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ ٹرانزیشن آ جائے گی اب یہاں پہ سپوز کیا ہمارے پاس انپوٹ ٹیپ میں جسٹ یہ ایک اے تھا تو ہم نے اے اے کو ریٹ کیا یہاں پہ اے کو ہی رائٹ کیا اور ہم نیکس پہ شیفت ہو جائیں گے نیکس پہ ہمارے پاس انپوٹ ٹیپ میں کیا ہوگا آہ بلینک سیمبل ہوگا تو اب یہاں پہ جسٹ بلینک سیمبل ہوگا تو یہاں پہ ہم آئی سٹرنگ جو ہے وہ ایکسپٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم لوگ ایک اور سٹیٹ بنا کے ایک ٹرانزیشن بنا لیتے ہیں بلینک سیمبل کے لیے تو یہاں پہ ایک سٹیٹ ہم لوگ بنا لیتے ہیں اس کو نام دے دیتے ہیں کچھ بھی آہ کیو ٹو کا دیتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس اگر بلینک سیمبل آتا ہے تو ہم نے جس اس کو ریپلیس کرنا ہے بلینک سیمبل سے ہی اور آگے آپ اس کو لیفٹ سائیڈ پہ بھی شیفت ہو سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ بھی شیفت ہو سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو ہم لوگوں نے بلینک سیمبل کو ریٹ کیا اور نیکسٹ ہم یہاں پہ بلینک سیمبل کو ہی رائٹ کریں گے اور نیکسٹ ہم کسی بھی سائیڈ پہ ہم لوگ موون ہو سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ موو ہو جائیں یا لیفٹ سائیڈ پہ موو ہو جائیں وہ ہماری اپنی مرضی ہے اب یہ سٹیٹ جو ہے ہمارے پاس یہ ایکسپٹنگ سٹیٹ ہوگی تو اس کو ہم لوگ ایکسپٹنگ سٹیٹ بھی بنا لیتے ہیں اب یہ ایک اے کے لیے تو ایکسپٹڈ ہے لیکن اگر سپوس کیا ہمارے پاس یہ دوسری سٹرنگ آتی ہے تو پھر اس کے لیے یہ ابھی فیلحال جو ہمارے پاس سٹرنگ مشین بنی ہوئے یہ ایکسپٹیبل نہیں ہوگی تو اسی تینا ہمارے پاس تین اے بھی آ سکتے ہیں فور اے آ سکتے ہیں پائیف ٹائم اے آ سکتے ہیں سیکس ٹائم اے انفائنائٹ ٹائم it means کہ یہاں پہ q1 پہ ہمارے پاس loop ہونا چاہیے کہ جتنے بھی a آئیں وہ handle ہو جانے چاہیے تو یہاں پہ ہم لوگ loop use کر لیں گے اور یہاں پہ ہم transition ایک اور بنا لیتے ہیں یہی transition جو ہم لوگوں نے یہاں پہ a کے لیے لکھی دی اسی transition کو آپ یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں a ہم لوگوں نے right کیا کرنا ہے again a ہی اور کس سائیڈ پہ move ہونا ہے right سائیڈ پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس stirring machine بنی ہوئی ہے یہ آپ کی ہر طرح کی string جس میں آپ کے a a steric آئے گا وہ اس کے لیے acceptable ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ لوگوں نے جو بھی آپ کے پاس question آئے گا سب سے پہلے آپ نے اس کی string بنانی ہے اور اس string کو دیکھتے ہوئے آپ نے one by one states بنانی ہے then اس کی transition بنانی ہے اور further آگے move on کرتے جائیں گے تو آپ کی ایک complete machine جو ہے وہ بند کے سامنے آ جائے گی جس طرح ہم لوگ ہیں ہاں پہ سب سے پہلے q not سے q1 تک ایک transition بنائی پھر ہم نے دیکھا کہ اگر ہمارے پاس q1 سے ہمارے پاس blank symbol آتا ہے تو ہم لوگ q2 پہ جائیں گے اور یہ q2 جو ہے وہ ہماری accepted state ہو جائے گی لیکن اب یہاں پہ issue کیا تھا کہ ہمارے پاس اگر ایک a سے زیادہ a آتے ہیں تو پھر وہ کیسے handle ہوں گے تو وہ ہمارے پاس کتنے زیادہ a آ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ infinite تھا تو جب بھی infinite کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم لوگ loop use کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے یہاں پہ q1 پہ loop use کر لیا تھا تو اس طرح one by one آپ چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ کے لئے کوئی بھی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں دے گی آپ easily اس کو handle کر سکتے ہیں just یہ ہے کہ آپ نے concept جو ہے اپنے clear کرنے ہیں باقی جب تک آپ لوگوں کے previous concept clear نہیں ہوں گے nfa dfa یا پھر آپ کے string کے concept push down automatic concept تب تک آپ کو next turning machine کی بھی سمجھ نہیں آئے گی اگر آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی ابھی تک تو آپ کو نیچے description میں link مل جائے گا playlist کا link مل جائے گا جس میں آپ کے پاس complete course جو ہے اس کی ویڈیوز available ہیں then اس کے علاوہ push down automata nfa dfa ان کا بھی link آپ کے پاس یہاں پہ description میں موجود ہے ویڈیو پسند آئے ہو تو اس کو like کر دیجئے channel کو subscribe کر دیجئے channel subscribe کرنے کے بعد well icon آئے گا اس پر click کر کے all پر click کر دیں گے تو جو بھی new video میں upload کروں گا اس notification آپ کو اسی وقت مل چاہے کرے گا اور آپ لوگ ویڈیو دیکھ کے ان topic میں expert ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں